اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیٹ کے کیڑوں کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں آج پیٹ کے کیڑے جو ہیں یہ بہت سی قسموں کے ہوتے ہیں اور محتر جگہ سے ہمارے جسم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں جب ہم ننگے پہ چلتے ہیں تب بھی یہ داخل ہو جاتے ہیں اور جب ہم ناکھل تراشتے نہیں ہیں اس کے مٹی کے اندر سے وہ داخل ہو جاتے ہیں بچوں کے اندر بغیر فروٹ کو دوئے ہوئے جسم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور اسی طرقہ سے بہت سے پیٹ کے کیڑے وہ ہمیں بہت سے نقصان پنچاتے ہیں پیٹ کے کیڑوں کی مین علامت یہ ہوتی ہے کہ اس میں جو ہے وہ پیٹ کے اندر جا کے آپ نے اندونس شروع کر دیتے ہیں جس میں ملڈے دیتے ہیں بچے بناتے ہیں اور پیپے بنتے ہیں اور پھر جو ہے نئے کیڑے بن جاتے ہیں پیٹ کے کیڑے ایک قسم کے نہیں ہوتے ہزاروں قسم کے پیٹ کے کیڑے ہوتے ہیں جس میں ایچ لانا گروینڈیا ہک ورم تیپ ورم پین ورم سیڈ ورم اور اس قسم کے بہت سے جو ہے اور بھی کیڑے ہوتے ہیں یہ انتوں میں جا کے جو ہے اپنی جو ہے کاروائی شروع کر دیتے ہیں جس کے اندر وہ ایک خوک لگا کے جو ہے وہ انتوں میں بیٹ جاتے ہیں اور انتوں کے انڈر سے خون کو جوسنا شروع کر دیتے ہیں یہ انتوں کے اندر سےLET خون چوستے ہیں تو تو مریز کے اندر وہ ایچ بی کی بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہیں اور اس کو سازپھوڑنا شروع جاتا ہے بچوں کے اندر خاص طور پر یہ بہت زیادہ پرالوم ہوتا ہے اس کو چلونے بھی کہتے ہیں رات کو سوتے وقت بچے جویں اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کی ویسے بول بھسٹری بھی کرتے ہیں یعنی کہ بستر ویگو پر مشاوہ بھی کر دیتے ہیں جس کی ویسے بہت سے پرولم بچوں کے اندر بھی فیض ہوتے ہیں اور اس کے جو انڈے بچے ہوتے ہیں انڈے ہوتے خاص ہور میں یہ خون میں شامل ہو کر جلد کے اوپر بھی وہ خراش پیدا کرتے ہیں جس کی ویسے جلد کے اوپر جب خراش پیدا ہوتی ہیں تو جلد کے اوپر جو خارش بھی شروع جاتیhaps اور جلد کی مختلف مباریاں بھی جینکی انڈوں کے ویسے ہوتی ہیں مکد کے اندر جب یہ اپنا اثر کرتے ہیں تو مکد میں خارش ہوتی ہے اور بڑی تکلیف ہوتی ہے جس کی ویسے بچوں کے اندر خاص طور پر چھوٹے بچوں کے اندر یہ جو مٹی کھاتے ہیں پھولی کے اندر یہ بڑی پراؤلم ہوتی ہے بچوں میں کیلشم کی کمی کے ویسے مٹی کھانے کے عادت ہوتی ہے کیلشم کی کمی کے ویسے وہ مٹی کھاتے ہیں اور ساتھ جو ہے وہ کلی کھاتے ہیں اور کیلشیم کاربونیٹ کی کمی کو پورا کرنے کے کوشش کرتے ہیں جن بچوں کے اندر یہ پرولم ہو ان کا سٹول ٹیسٹ جب ہم کرواتے ہیں تو اس میں جائے اس کے انڈے اور بچے اور پیپے جو ہے وہ آ جاتے ہیں مذہر جو بھی پیٹ کے کیڑے ہوتے ہیں ان کے انڈے جو ہے اس کے اندر جب آ جاتے ہیں تو ہمیں محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ اس کے اندر جائیے پرولم جائے اس کے اندر مجود ہے تو اس کو ہم جائے بیسیکلی طور پر ہمارے پاس بہت سے ایسی عذویات ہیں جن سے ہم ان کو خارج کر سکتے ہیں تو بہت زیادہ ہوتی ہے ایچ بی جو ہے بچوں میں میں نے چار تک جو ہے وہ پانچ تک ایچ بی جو ہے ایتنا زیادہ وہ بچوں کو پھول چھو جاتے ہیں جس کی وجہ سے بچوں کو بہت زیادہ بھوگ لگ جاتی ہے اور بچوں کو کم بھوگ لگتی ہے مجھے کیلچ میں جو ہوتے ہیں بیسیکلی طور پر جب پیٹھ کے اندر ہوتے ہیں ٹرمینیشن کی وجہ سے ہو جاتے ہیں تو پیٹھ کے اندر جب یہ مجود ہوتے ہیں تو کیلچ میں بٹی کے اندر مجود ہوتے ہیں تو یہ پیٹھ کے اندر چل جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے جو ہے اپنا ڈیرہ جو ہے مکمل طور پر جمعہ بنا لیتے ہیں ان بچوں کو کم بھوگ لگتی ہے لیکن جن بچوں کو باقی جو ہے گرمینڈیا وغیرہ ہوتے ہیں ان بچوں کو بہت زیادہ بھوگ لگتی ہے وہ ادھر سے روٹی کھا کے جاتے ہیں وہ ادھر سے جو ہے وہ اس کو واشروب بھی آ جاتا ہے اور بار بار پیچس بھی آتے ہیں اور اس لکھا سے پیڑ میں شدید درد ہوتا ہے اور بچے جو ہے درد مصوص کر کے جو ہے سکول بھی جانا پسند نہیں کرتے اس لکھا سے بڑے بچوں کے اندر بھی یہ پرولم جو ہے ہو جاتا ہے جس میں وہ فروٹ دوکے نہیں کھاتے خاص طور پر امروض کا کھانے سے جو ہے بچوں کے پیڑ کے اندر جو ہے یہ کیڑے ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں اسی طرح سے بچوں میں جو ہے یہ کھول کی کمی دست کھانا اور بار بار جو ہے پکھانے کھانا پیڑ میں درد کا اٹھنا اور اسی طرح سے رات کو بہت بستری جن کے بستر پر پشاب کرنا اور اس طرح کے جو ہے وہ بہت سے علامات جو ہے بچوں کے اندر جو ہے وہ ہو جاتی ہیں تو اس کا حل جو ہے ہمیں جو ہے سب سے پہلے جن کا سٹول ٹیسٹ جو ہے وہ کروانا چاہیے سٹول کے اندر جو ہے تھوڑا سا لے کے اس کو مایکروسکوپی جب کرتے ہیں تو اس کے اندر اس کا انڈے بچے پی پے بگرہ جو ہے وہ ہمیں ظاہر ہو جاتے ہیں تو یہ نسل در نسل جو ہے یہ ٹیوٹے رہتے ہیں مجھے ایک دفعہ جب ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو جو ہے وہ نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے خاص طور پر جو ہے ہمارے جو بائی استعمال کرتے دوائیاں وہ ایک قسم کے کیڑوں کو ختم کرتے ہیں جبکہ ہم جو ہے جو دوائیاں استعمال کرتے ہیں اس میں ہم بہت زیادہ جو ہے وہ ایسی عدویات کو استعمال کرتے ہیں جس میں ہر قسم کے کیڑے جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں خاص طور پر بچوں کے اندر جو کیڑے ہوتے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ مٹھی چیز جو ہے پہلے کھلاتے ہیں مٹھی چیز کھلانے سے یہ ہوتا ہے کہ ان کے الدر جو ہے یہ مٹھی چیز کھانے سے ان کے الدر پیٹ کے کیڑ جمع ہو جاتے ہیں پیٹ کے کیڑے جو ہے وہ کیڑے ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں اور جب یہ جو پرولم ہوتا ہے تو ایک جمع جو ہے وہ جمع ہونے سے جو ہے یہ جب ہم اس کو جاں تریفل دیدان دیتے ہیں تو یہ اس سے جاں پیٹ کے کیڑے جاں وہ کافی عالتہ کھارج ہو جاتے ہیں جتنی قسم کے کیڑے ہوتے ہیں وہ بڑی آسانی سے جاں آتریفل دیدان دینے سے کھارج ہو جاتے ہیں اسی طریقہ سے ایک بڑا بچوں کے لیے بڑا مفید نسخہ ہے جس میں جو ہے دس گرام آپ جو ہے کمیلہ دس گرام بابڑنگ اور دس گرام جا سرکھت ساب دیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ جو ہے تیس گرام اس کی مقدار بن جائے گی اور صبح نہار دی میں ملا کے اس کو روزانہ استعمال کرنے سے پیٹ کے کیڑے جو ہے وہ پکھانے کے رستے خارج ہو جائیں گے تین دن استعمال کروانے سے اس سے فائدہ ہو جائے گا اور اس کے بعد تین دن پھر دبارہ جو ہے آفتے میں دو دفعہ استعمال کروائیں اسی طرح سے تیفل دیدان جو ہے وہ دو چمچ بڑوں کو جو ہے وہ رات کو سوتے وقت دیں اور اس کے بعد جو ہے آہ تین دن بعد پھر دوبارہ جو ہے رات کو سوتے وقت تین دو چمچ جو ہے وہ دیں اس طرح سے جو ہے یہ جو ہے پیٹ کے کیڑے جو ہے وہ دور ہو جاتے ہیں اور ہم جو ہے یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو جس کی ویسے ہم پیڑ کے کیڑوں کو جو ہے دور بھی کر سکتے ہیں اور جتنے بھی جو ہے ہمارے بوس کی امراض جتنے بھی آتے ہیں مزرے پیڑ کے کیڑوں کی ویسے جو ہے خون کی کمی کے مراض جو آتے ہیں اور اس خارش کے مراض جو آتے ہیں ہم ان سے نجات حاصل کر سکتے ہیں اور بول بستری خاص طور پر بستر کے اوپر جو ہے پشاب کرنے جو ہے وہ بچوں کی عام عادت ہوتی ہے اور ایک بڑی یہ موہ میں پانی بہت زیادہ آتا ہے بہت زیادہ آتا ہے اور وہ جو ہے وہ دو روٹیوں کے بجائے جو ہے وہ دس روٹیاں بھی کھا جاتے ہیں تو ان کو پھر بھی بھوک لگی رہتی ہے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو پیڑ کے کیڑے ہوتے ہیں وہ اس گزا کو جو ہے وہ کھاتے رہتے ہیں جو بچے کھاتے ہیں جس کی ویسے ان کو جو ہے یہ پرولم جو ہے وہ مسلسل رہتی ہے تو ہمیں جو ہے یہ سب سے پہلے جب تک ہم صفائی نہ کریں یعنی کہ ڈی ورم نہ کریں بچوں کے پیٹ کے کی لوگ کو جو ہے وہ دور نہ کریں اس وقت تک جو ہے ہم مکمل طور پیٹے ہیں ملیز کا علاقہ ہی کھاتے ہیں بچے ایسے دیکھیں یہ ہے ملیز کا علاقہ ہی کھاتے ہیں جس کے میں بچہ سو نہیں سکتا تو ان کو جا یہ جو میں دو چیزیں آپ کو بتائی ہیں دونوں میں سے ایک چیز میں استعمال کروائیں چھوٹے بچوں کو کمیلہ بابڑنگا سرکھت سے استعمال کروائیں بڑے بچوں کو ضیفل دیدان کا ایک چمچ میٹھے دونوں کے ساتھ برفی کے ساتھ دیا اور کوئی میٹھی چیز لانے کے بعد جو دے میٹھی چیز لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پیٹ کے کیڑے جو ہے وہ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو جا یہ جب ضیفل دیدان دیتے ہیں یا کمیلہ بابڑنگا ہو کے جو ہے ہماری دعا جا کے اس کو کل کر دیتی ہے جبکہ جو دوسرے ہمارے بھائیوں کی دوائیاں ہوتی ہیں وہ وقتی طور پر صرف فائدہ کرتی ہے یعنی کہ زینٹن صرف ایک قسم کے کیڑوں کو دور کرتی ہے جبکہ ہماری جو جتنے بھی عدمیات ہیں یہ ہر قسم کی کیڑوں کے لیے بڑی مفید ہے یعنی گروینڈیا ایچ ناکن نانا ہک ورم ٹے ورم پین ورم تھرنڈ ورم اور اس قسم میں جتنے بھی ورم ہے ان کے لیے جو بہت مفید ہے تو سٹول میں اس کے ہم جب انڈے بچے پیپے بغیرہ دیکھتے ہیں تو ہمیں جو ہے اس کی پہچان ہو جاتی ہے ایک اس قسم کے کیڑے جو ہے پیڑ کے اندر موجود ہے تو ایسے بچوں کو جو ہے وہ پشاہ بہت زیادہ آتا ہے اور بوک بہت زیادہ لگتی ہے اکثر جو ہے پانچ چھ دفعہ جو ہے وہ پکھانا کر لیتے ہیں تو جس کی ویسے ان کو پیڑ میں درد رہتا ہے تو بچے جو ہے سکول سے بھاگنا پسند کرتے ہیں کھول کی کمی کے ویسے اس کو سان پھولتا ہے تانگوں میں درد ہوتا ہے اور اس قسم کے بہت سے امراض کے اندر وہ مبتلا ہوتے ہیں تو خاص طور پر جسم کے درد جلد کے اوپر خارش اور اس قسم کے امراض جو ہے وہ واقعہ ہوتے ہیں بچے کی صحت نہیں بلتی بچے کا قدر نہیں نکلتا اور بچوں کو گزاہ لگتی نہیں ہے بہت سے لوگ والدین ایسے کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے یہ بڑی پرولم ہے کہ بچوں بچے جو ہے ہمارے صحت ماند نہیں ہوتے ہم ہر چیز کھلاتے ہیں لیکن ان کو بچوں کو اندر پیڑ کے کیڑے ہوتے ہیں جس کی ویسے وہ ان کو وہ خوراک جو ہے وہ نہیں لگتی کیونکہ بچوں کے اندر پیڑ کے کیڑوں کی وجہ سے جو بھی کیڑے ہوتے ہیں وہ گزاہ جو آ جاتے ہیں بچوں کو اس لیے وجہ سے جو ہے گزاہ نہیں لگتی جس کی ویسے ان کی نشنا بھی رکھ جاتی ہے اور ان کو اندر خون کی خمی بھی واقع ہو جاتی ہے تو اس لئے ہمیں جو ہے سب سے پہلے ڈی ورم کرنا چاہیے اس کے بعد جو بھی جو ہے اتریفل دیزان یا کمیلہ باورنگ کا سرکس دینا چاہیے جب ڈی ورم ہو جائیں تو اس کے بعد ہم کوئی بھی طاقت کی دعائی دیں گے کوئی بھی طاقت کی چیز دیں گے تو اس کو لگے گی اس کو خوراک بھی عضب ہوگی اور وہ جو ہے بول بسری بھی اس کا ختم ہو جائے گا اور جلدی امراض بھی بہتر ہو جائیں گے اس لئے ہمیں جب بھی کوشش کریں کہ آپ جہاں یہ جب بھی ایسا پرولم آئے بچوں کے پیڑ کے کیڑوں کا اگر کوئی بھی بریز آئے تو آپ اس کا پہلے ڈی ورم لانگ نہیں کریں بچوں کو کیڑوں کے اندر جہاں آپ اس کو جب دیکھیں گے تو اس کا رنگ جب بلکل بگا سا بلکل سفید سا پیلے ایسا اس کا کلے ہوگا جب آپ اس کی رنگوں کو جہاں تھوڑا سا نیچے کر کے دیکھیں گے نیچے اس میں کھون کی کمی واضح طور پر ہو جائے گی کم از کم آٹھ سے چھ سے آٹھ آٹھ سے بارہ تک کمی کی ایچ بی ہوتی ہے تو یہ ایچ بی جو ہے انتہائی نقصان دے ہوتی ہے جس کے ویسے اس کا سانس بھی پولتا ہے اور ٹینگوں میں بھی اکثر درد ہوتا ہے اور بار بار پکھانے کی خاجت ہوتی ہے اور پیڑ میں بھی درد جہاں برقرار رہتا ہے پیر درد کے لیے اس کو آپ پانی کو ہمیشہ ساف دیں اور جب بھی بچہ یہ اس قسم کی حرکت کریں یعنی کہ کوئی مٹی بغیرہ کھائے تو اس کو اس سے بنا کریں اس کے لیے کیلشیم کاربونیٹ کی گولیاں یا کہ آپ گرائی بیٹر اس کو لانگ مل دیں گرائی بیٹر کے اندر بھی اثر میں کیا ہوتا ہے کیلشیم ہوتا ہے اور سوئے ہوتے ہیں تو یہ گرائی بیٹر کا بیسک فارمول ہوتا ہے تو کیلشیم اور چونے کا پانی جس کو کہتے ہیں اس میں تھوڑا سے سوئے کا پانی ملا کے ہم استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے پیٹ کی درد بھی ختم ہو جاتی ہے اور بچوں کو فائدہ بھی ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ ٹیون اپ شربت یا اس طرح کا شربت فلان اور اس طرح کی جسری بھی آپ دوائیاں دے سکتے ہیں ان کو دینے سے جو ہے صحت بہتر ہو سکتی ہے بڑوں کے اندر بھی بالکل اتریفرد اندار دینے کے بعد آپ اس کا جو ہے مکمل طور پر جو ہے جو بھی اس کی مرض دوسری ہو اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں تو یہ آسطہ آسطہ پیٹ کی کیرے بڑی آسانی سے رموو ہو جاتے ہیں تو جس کی وجہ سے دبارہ گھر تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی ایسی موقع اور جب بھی مریض آئے تو اس کے پیٹ کے کیڑوں کو تشریف کرنے کے بعد تو اس کو مکمل طور پر شفاق کے لیے جو ہے وہ عدمیات تسلیک تو پیٹ کے کیڑے جو ہے وہ بھی اللہ کی ایک پکلوک ہے کیا ان کو مارنا ضروری ہے جی بالکل ضروری ہے جو چیز نفسان دے ان کو اگر ہم مار بھی دیں عبد المالک کی جو ہے مشک کو جو ہے وہ زخمی کیا تھا اسی طرق سے جو ہے جب چوہے کو مارنا جائز ہے تو یہ پیٹ کے کیڑوں کو مارنا بہت ضروری ہے ہمارے بچوں کے شہر کے لیے بھی آئیے بہت ضروری ہے کہ ہم بچوں کو دی ورم کر لیں اور بچوں کو پیٹ کے کیڑوں سے نجات حاصل کروا دیں تو اس لئے میں ڈاپٹر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں ڈاپٹر محمد اکرم صاحب کا اور اپنے بھائیوں کا اور دوستوں کا میں مازد خواہ ہوں کہ میں راستے میں ہوں تو اس لئے جو ہے میں پورا اچھے طریقے سے لیکچن سکا ہوں لیکن جو بھی میری کوشش ہو سکی ہے میں نے اس کے بارے میں جو ہے آپ کو انفرمیشن دی ہے تو کچھ سوال ہو تو وہ ضرور میرے دوست پوچھیں تو آج کا جو انفرمیشن جو ہے یہ ہے کہ ہمیں جو ہے کوشش کرنے چاہیے کہ ہم اپنی عدویات پر مکمل یقین اور بروسہ کریں جس کی ویسے ہم بہت سے امراض سے جو ہے وہ اپنے بچوں کو اور مڑوں کو بچا سکتے ہیں بیسیک کاز جب تک اور اس میں میں ایک چیز بتانا بھول گیا کہ جب زخم ہو جاتے پیڑ کے اندر جو ہے پیڑ کے کیڑے جو ہے وہ زخم بھی پیدا کر جاتے ہیں تو جب بچوں کے اندر پیڑ کے کیڑے ہو جاتے ہیں بھی ہو جاتا ہے تو بخار کو ہم جو ہے جب تک پیڑ کے کیڑے رمو نہ کریں وقت تک بخار دور نہیں ہوتا بہت سے لوگ جو ہے اس کا ٹی بی کی طرف اس کو لے جاتے ہیں لیکن ٹی بی نہیں ہوتی بیسیکلی طور پر اور بہت سے لوگ جو اس کو سٹی رائٹ دے کے جو ہے وہ کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو جنر پر خارش ہوتی ہے وہ اس کے اندرے اور بچوں کی پیپوں کی وجہ سے ہوتی ہے تو وہ بہت سے لوگ اس کو سٹی رائٹ دے کے کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس لیے بہتر تشخیص جو ہے جب تک آپ کامل تشخیص نہیں کریں گے ہے کہ کوشش کریں کہ بہتر سے بہتر تشخیص کریں اور تشخیص کرنے میں جو ہے وہ ہماری لوپورٹریز بھی ہماری معاون ہے آہ ایچ بی کی کمی جو ہے یہ بھی اس وجہ سے پیٹھ کے کیڑوں کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے اس بات کو بھی مزدر رکھیں انیم یا جو ہے پیٹھ کے کیڑوں کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے ہمارے جتنے بھی دوست حباب ہیں اس چیز کو مزدر رکھتے ہوئے پیٹھ کے کیڑوں کی جو ہے وہ ہمیشہ ڈی ورم کھرنے کے بعد مریض کو جائے کوشش کریں کہ ایسے چیزوں کا علاج جو ہے وہ کریں میں ڈاٹ صاحب کو بہت مشکور ہوں اور اپنے دوستوں اور بھائیوں کا تو اس لکھ سے انفیکشن کو دور کرنے کے لیے بھی کچھ عدویات کو ہم استعمال کریں جو ہے شیرہ جات اور لواویات کا استعمال جا بہت ضروری ہے بہت شکریہ ڈاٹ صاحب اور میرے دوستوں اور بہت شکریہ موسیقی